السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہرہاں فیسے ہوں گے جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے اپنے زندگی کو برپورتری کیسے انجوائے کر رہے ہوں گے زندگی کا مزہ اسی چیز میں ایک اپنے زندگی کو برپورتری کیسے انجوائے کیا جو اپنے ادگیت معاملوں کا حاصل خیال رکھا جائے آپ سب کو میں کرتے ہوں اپنے چینل پہ ویلکم جو لوگ میرے چینل پہ نئے سبسکرائبر ان سب کو بھی ویلکم بہت شکریہ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور جو پرانے ہیں ان سب کا بہت شکریہ دل سے میں کرتے ہوں تو اجیتہ فرنڈز آٹر میرے سب کے لئے کیا یہ حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ایزی اور یمی ٹیسٹی ہے جو آپ ہیلزی بھی ہے جو کہ آپ ایزی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مونگ کے بال کو بول کیتے رکھ دیا تو اس کو میں لگانے لگی ہوں تو رکھا جو کہ بہت کوکلی اور جلدی بن جاتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگ میں نے جلا دی ہے ہمیشہ کی طرح اور یہاں پہ پین میں نے لے لیا ہے پین میں ڈالوں گے میں آئل کو آئل جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو آگے کیا کچھ کرنا ہے پوری ویڈیو دیکھنا ہے آپ نے اور ایک ایک سٹیپ کو فولو کرنا ہے تاں کہ آپ کی بھی یہ دال مزیدار سی بنے بہت مزے کی ہوتی ہے روٹی کے ساتھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور رائس کے ساتھ مدواز کے ساتھ کھائیں یہاں پہ جیسے ہی میرے پان ہو جکے گیا تو یہاں پہ پی آز میں ڈال دی ٹماتر ڈال دی سارے میں لسن کا دکھا لگا لی آز میں اس میں نہیں آٹ گیا لسن میں نہیں جیسے یہ برائن آٹ اس کندو میں نے ٹماتر کو اٹھ کر دیا اب میں ہمیںیں 19г blessings made میرے پانہ مٹر unmix ہوگیا یہ تک جائیں گے آپ میرے پانہ مٹر ڈال شڑے دی دیکھتے جائے گا تو اب اس میں وز стали ڈال کریں گے اور ایک طالح م چکر میں اللہ لسن کا ڈال کریں گے آپ م españ اچکے دیں گے لال مچ میں ڈال کر دیں گے بہتƬس کنہ میں ایک ٹ میں اللہڈ کر دیں گے گے جتنی اچھی ساتھی کر ر Bibli جو نے یہ اچھی آپ کی ڈال ریٹی ہو گیا تڑکا بھی بنے گا یہاں بھی میں ہلڈی ڈال دی ہیں اور اب اس کو مکس کریں گے تانکہ یہ جیسے دن جائے ہمارے گریو میں بہت سے ریوڈی ہو جائیں آپ نے کامرس میں لازمی بتانا ہے کہ میری کوکنگ آپ کو کیسے لگتی ہے بھی ہے دیز بھی ہے تانکہ ہے کوئی کوکنگ کر سکے تو یہاں پہ اب میں گرم مسالہ کوٹ کے رکھ رہی تھی وہ بھی ساتھ ہیڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں دیسی کچن کی دیسی ہنڈی کیسے بنایا جاتی ہے یہاں پہ تو کشمیل میں تو اس طرح سے ہی کھانا بنایا جاتا اور بڑے جلدی بن جاتا ہے اور یہاں پہ ٹماتر میں پکت رہے تھے ہمیں تھوڑا تھوڑا دھال میں سو پانے لے کے ڈال رہی تھی آپ نے گرم پانی ڈالنا ہے تھڑا پانی نہیں ڈالنا تانکہ یہ تڑک ہے وہ مزدار شاندار سارے ریڈی ہو کھانے بھی بھی مزا ہے اور یہاں پہ میں گرم سالہ کوٹ کے رکھ رہی تھی اور یہاں پہ میں ڈال میں اب نکال کے اس کے اندر ڈالنے لگے تھی تو یہاں بھی نہیں لا کے چک کر رہی تھی ڈال کو پک چکی ہے تو یہ پہلے ہی ڈال کو میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تھا بہت مشہور ہے یہ ڈال کھانے کے لیے بھی اور بنانے کے لیے بھی ایزی ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو جلدہ سے بنائے اور گرمان کو پیش کریں اتنی مزے ڈال یہ ڈال ریڈی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی ترکہ آلماسٹ میرا پکٹی چکا تھا تھوڑا اور میں فرائی کر رہی تھی ڈال کو اب اس کے مرے میں ڈال نکال نکال کے ڈال رہی تھی پہلے آپ نے ڈال کو فرائی کرنا پھر آپ نے اس کو پوری کے نقص کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ نہیں ایڈ کرنا نہیں تو آپ کی ڈال وائٹ کلر کری جائے گی مزے ڈال نہیں ریڈی ہوگی دے سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو مکس کرنا سٹر آٹ کر دیا تھا اور ساری ڈال میں نے اس کے اندر آٹ کر دی تھی اور ساتھ میں مکس کر رہی تھی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت شاندار اور یمی ہے ڈال ریڈی ہوئی ہے اب جو ڈال کا پانی ہے وہ گیرانا نہیں ہے اس کے اندر ہم اس کو آٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ کے ڈیسی گیر آٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بہت ہی مزے دار سا ذائقات ہے اس کا تو دیکھ سکتے ہیں ڈال کیا کلر کتنا پیارا گرین کے لیے سا آٹ چکا ہے اب اس کے اندر میں اس کو مکس کرنا ہے جو لو میرے چینل پر نیا آئیں لائک شیئر ضرور کیجئے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ایک سے دو منٹ میں اس کو وائل دے دینا ہے اور ڈال ہماری پن کے ریڈی ہو جائے گی ساتھ میں میں چاولوں کے لیے پانی چڑھا دینا ہے وائٹ سمپل رائس اس کے ساتھ بنا لیے جو پہ بہت ہی مزید ہوتا ہے ڈال کے ساتھ بہت مزید ہوتا ہے کشلو ڈال کے ساتھ کھاتے ہیں اور کشلو ڈی کے ساتھ کھاتے ہیں آپ کی مرضی اس کے ساتھ کھائیں اور یہاں پہ میں اس کے انتظار کرتی تانگی یہ پوائلو چائے تو دیکھ سکتے ہیں میرے اندرہ کی قدرت ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنی بیاری ہماری ڈال یہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بن چکی ہے اب باری آتی ہیں چاولوں کے یہاں تو آپ کو بنانا آتی ہی ہوں گے اس کی ریسی بھی مجیمم پہ مجھول ہے چاہے اور چلدے سے دیکھئے گا یہاں پہ میں نے دو گلاسی چاول لیے تھے اور ان کو بھگو کے رکھتے تھے بھائی چاول میں بنائی بلاو نہیں بنا رہتی سمپل تو ان کو بھگو کے رکھتے ہیں اور سامنے کا میں سنسٹ آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی پیاری دو پاری یہ ہلکی ہلکی سی سامنے سے بہت پیارا یہ نظارہ تھا یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ کوکنگ کرنے میں اب یہاں پہ چاولوں کا بانی بوائل ہو رہا تھا یہ بن چکے گا چاول جیسے ہی تو چاولوں سمپل طریقے سے بات پانی بوائل ہو گا اس کے مرات میں چاولوں کو اٹ کر دینا ہے جیسے ہی پانی بوائل ہو گا میری ویڈیو اگر اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا میری چینل کو جی تو فرنز یہ ہیں میرے چاولوں کو اور دال کا فائنل لک جو کہ میں کھا رہی تھی اور تھوڑے سی میں نے اس کے اندر ویجیٹیبل بھی اٹ کر دیتی اپنا دیو سر احیار رکھیں گا مجھے دعا میں ضرور جا رکھیں گا نیکسٹ پھر نیو ویسے بھی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنی سیم کا اجازہ دیجئے اللہ حافظ اور سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا